اللہ سے دعا کرنا اور مانگنا ہم اپنا جائزہ لے کے سور فاتحہ میں کیا کہتے ہیں اس آیت پر غور کریں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں نماز کی ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہم اپنے مالک اور پرویدگار کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں ہماری اقثریت دراصل ابھی زوان سے واقف نہیں ہوتی اور قرآن کو کہاں مانو کے ساتھ پڑھتی ہے اس لیے ہم بے خبر ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یقیناً اگر ہم سمجھتے تو ہم نے وہ آجزی اور کمال خشو کا اظہار ہوتا اور پھر ایک اللہ سے مانگتے ہوئے کسی اور کے در پر نہ چھکتے اور نہ ہی شرک میں ملوث ہوتے دین کو نہ سمجھنا ہی چہالت ہے اور یہی چہالت ہماری کو مرہی اور تباہی کا سبب ہے ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں نہ خشو ہے نہ خضو ہے اور نہ ہی خوف ہے حقیقتاً وہ کامل یقین جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو ہم میں وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح دل لعا کر کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ خواف آیت نمبر سولہ میں فرماتا ہے اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے خریب ہیں اگر ہم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ ہم سے کتنا خریب ہے تو ہم میں یقین اور خوف کی کیفیت پیدا ہوگی اور پھر اس اللہ پر توقع پیدا ہوگا جو ہمیں مایوسی اور کمزوری سے دور رکھے گا ہم کو چاہیے کہ ہم آجزی اور بیوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس رب کائنات سے مدد طلب کریں ان دلائل اور حقائع کے باوجود اگر مسلمان اللہ سے دعا نہ کر کے اوروں کے آستانوں اور مزاروں پر سجدہ کرتا ہے مدد مانگتا ہے تو یہی شرک ہے اور اللہ کو شرک خطن پسند نہیں شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جیسے کہ کسی فونش شدہ شخص کو مدد کیلئے پکارنا اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اس کو دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریان سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا اور اسے خدای صفان سے متصف ماننا اسی کا نام شرک ہے جو بدخسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے بیان میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے بیان میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اللہ ہم کو ایسے گمرائی سے دور رکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عرب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا خبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں اخیرن اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے سیدھی اور سچی رہا پر چلائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے آجزی اور انکساری سے دعا کر سکے اللہم امین اللہ مجھ سے دعا ہے